اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ابو بکر 3D's Value Design تو دوستو آج ہم ایک بینگل ڈیزائن کریں گے وہ بھی فرول آم کر کوئی یوز کرتے ہوئے اور بہت ہی ایزی اور بہت ہی سمارٹ آج ہم یہ سیکھیں گے اور اس طرح کے جو آج طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس طریقے کو آپ یوز کرتے ہوئے بہت سے بینگل ڈیزی لی بنا سکتے ہیں پہلیے بینے ٹائمز آیا کریں ہم لوگ آج کا ٹائمز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بینگل کا ایک سائز لے رہتے ہیں جس سائز کا ہم نے بینگل ڈیزائن کرنا ہے اس کے لئے ہم جاتے ہیں کرد میں اور یہاں سے سرکل لے کے سروپنگ گر میں آتے ہیں اور یہاں پہ ایپ فور دبا کے سکسٹی وون ایم 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 سرکل لیتے ہیں سکسٹی وون ایم 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 اس کو ہماری دبان میں یعنی جسی دبان میں بولتے ہیں دو انسٹیم سوٹ اگر کھٹے پہ نہ پہے تو یہ دو انسٹیم سوٹ آئے گا ہمارا اور اب ہم کیا کرتے ہیں ایک سنگل لائن لیتے ہیں اور یہاں سٹیڈ لائن کرتے ہیں اور اس لائن کو سیلیٹ کر کے ٹرانس فارم میں جاتے ہیں یہاں پہ اور ارے پالر پکڑتے ہیں اور ایپ فور کر کے اس کو سکس پہ دیوائیڈ کر دیتے ہیں یہ ہمیں ڈیوائیڈ کر دیا اس کے بعد یہاں سنگل لائن لی یہاں پہ اور یہاں پہ ایک پوائنٹ رکھا ایپ فور کر دمانے کے بعد ہم اس کو یو سیار اور ہم اسی کو فور کر دی ہے اب ہم اس کو خدا کرنے کے بعد اس uns ہمزم کر دی خلال اور کن کر دی اور ہمارا آن سےPower بالکڑتے کر مہارا آکھ اور سٹیڈ لائن کر دیتے ہیں یا 14mm لکھیں میں نے یہاں لائن لگا دی اب میں نے پچھلی ویڈیو میں نے یہاں لائن لی تھی جیسے کہ میں نے ابھی لیا یہ 40mm کی اور اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ سر یہ آپ نے 40mm کی لینٹ کیوں لیا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ 40mm کی لینٹ کیوں لیا ہے جب میں نے یہاں پر یہ سرکل بنایا تھا اس کو میں نے ڈیوائیڈ کیا یعنی 6 پیسوں میں 6 میں 4 میں 5 میں جس میں 6 میں کیا تو جس وقت ہم 6 پیسوں کے اندر کسی چیز کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس کی جو لینٹ ہوتی ہے وہ 14mm آتی ہے یعنی کہ 14mm کا ایک بکرا بنائیں گے اور جب اس کو جا کے اپنے سرکل کے اوپر ہم آرام سے اس کو یعنی کہ بینٹ کریں گے اور بینٹ کرنے کے بعد ارے بولر کریں گے تو وہ اگزیکٹ ہمارا 6 پیسوں میں جوڑ جائے گا اس لئے میں نے اس کا ایک سائز لیا 40mm 40mm بسیکلی لینٹ آتی ہے اس چیز کی طریقے ایک بکر ہے ہمارے ٹھیک ہے تو کوئی بھی پیس آپ بینگل کا اگر سکیچ بناتے ہیں تو اس کو آپ نے 40mm کی لینٹ کے اوپر ہی بنانا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی سکیچ بنایا جاتا ہے وہ موسٹلی 40mm کی لینٹ کے اوپر ہی بنایا جاتا ہے پچھلے میں نے یہاں پہ 40mm کا ایک سرکل لیا اور اپنے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی میں نے ایک 40mm کا ہی ایک یہاں پہ لینٹ لی تھی اس کے اوپر میں نے کام بنایا تھا تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو کرتا ہوں بودھ سائٹ ایسے یہ بودھ سائٹ بودھ سائٹ میں نے کرتا ہوں چار mm اب یہ ہمارے پر ٹوٹل آگیا ہے آٹھ اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس والے کرپ کو میں لے لیتا ہوں یہاں پہ اس ریڈ والے کو ڈیلیٹ نہیں کرنا اس کو ہم لک کر دیتے ہیں اس گرین والے کو میں پکڑتا ہوں روپنگر میں جا کے میں یہاں سے چکے کی ایک ہے میں اس کے بعد اس کو میں کر دیتا ہوں لکھٹ یہ میں نے لکھٹ دیا لکھٹ یہ ہمارا لکھٹ ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس کو میں یہاں پہ جائے ایک اور آف سائٹ لیتا ہوں جو کہ ہمارے گھٹے کی سپیس ہوگی ہم نے گھٹا لگانا ہے پوائنٹ سیون کا ٹھیک ہے جو اس کی سپورٹ ہوگی ہم نے پوائنٹ سیون کی لگانا نہیں پوائنٹ سیون ہائٹ ہوگی اسو لکھٹو میرے یہاں پہ صلیح پہ کلا لکھٹ اب ہم چاہتے ہیں مجھئےowners کرتے ہیں اسے قرارس فرم میں تو ہر میں ٹھیکال میرے رکھٹ کرتا ہوں میں جاتا ہوں کراس فارم میں اور سیکنڈ وینڈو اور یہاں یہاں ہے تو ارائی لائن میں اس پر کلک کرتا ہوں میں نے یہاں پر تظاعتا ہوں گھڑکو کی کوئی میں نے کتنی لگانی ہے دس اور ENTER باتا ہوں اس کے بعد یہاں سے پائنٹ ایک پکڑتا ہوں اور اس کے متحطار پر چلا دیتا ہوں یہاں پر ایسے یہ آئی ڈی ہے یہاں پر ایسے یہ میں نے یہاں پر چلا دیا ٹھیک ہے تو اب یہاں سے ان تمام کو میں پکڑتا ہوں اور پروسپیکٹیو میں جا کے اس کو میں یہاں پہ سرفیس میں جاتا ہوں سیکنڈ وینڈو میں اور اس کو میں آف سائٹ کر دیتا ہوں اس کو کلک کرتے ہیں پہلے اس کو آف سائٹ کرتے ہیں چیکے گو اس کو ہم آف سائٹ کر دیں پوائنٹ سیکس اور اس کو میں یہ والا کلر دیتا ہوں اس کے بعد ان تمام کو میں پکڑتا ہوں اور یہاں جا کے میں آف سائٹ کر دیتا ہوں پوائنٹ پور پائی اور اس کو بھی میں یہ Coordinator دے دیتا اب تمام کو میں ایک پکڑا اور یہاں پر Mirror اور یہاں سے اس کو End Pointnte پکڑا اور اس کو Mirror کیا یہ میں میررٹا کر دیا اس کو یہاں سے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہمیں Hellarc ello dakika کرAnnے۔ комментарینٹ کو ہم ٹھیک لگائیں گے اس کے بعد اس کروڈ کو select کرتے ہیں اور پرسپیکٹیو میں جاتے ہیں پرسپیکٹیو میں جانے کے بعد ہم جائیں گے surface میں یہاں پہ click کر کے first window اور یہ دیکھیں یہ ہے surface extrude all اس پہ click کریں گے یہاں پہ straight پہ click کرتے ہیں اور straight پہ click کر کے اس کو ہم یہاں تک لے آتے ہیں یہ میں نے stand point یہاں لگا دیا یہ point میں نے اس کا یہاں پہ لگا دی ہے اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو ہم نے کروڈ لیا تھا یہ والا اس کو ہم off-site surface کرتے ہیں یہ ہم نے offside کیا اس کو 3m کا یہ 3m کا بس آ گیا اسی کرب کو دوبارہ آف سائد کرتے ہیں پوائنٹ پائی اور اس والے کرکو بھی ہم کرتے ہیں پوائنٹ پائی یہ پوائنٹ پائی کر دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جا کے سرپیس کو کلک کرنا ہے اور جو یہ اندر کی سرپیس ہے ہماری یہ والی یہ والی اس کو ہم علیہ دا کر لیتے ہیں یہ ہماری علیہ دا ہوگی اب دوبارہ سے سپلٹ پکڑتے ہیں اور اس والی کو پکڑ کے علیہ دا کر لیتے ہیں اب یہ ہے اور یہ ہماری لائدہ ہوگی اور یہ ہماری ایک سرفیس لائدہ ہوگی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک دو اور یہ تین کلر کی سرفیس ہمارے پاس یہاں پر آ چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس سرفیس کو لے کے اس کو ہم گیج دیتے ہیں یہاں پر پوائنٹ فور یہ ہم نے گیج دی دیا اس کے بعد اس سرفیس کو ہم ڈبل گیج کرتے ہیں بودھ سائٹ پوائنٹ فور تیکھیں تاکہ یہ اس کے اندر مرز بھی ہو جائے گا یہاں پر پوائنٹ فور یہ اوپر کی طرف آ بھی جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایک کرو لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ڈبلیٹ ایج لیئے رائٹ کلک اس کے بعد اس کا سینٹر کرو لیا ہے مین کرو ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو ہم نے کیا ڈیلیٹ دوبارہ سے ڈبلیٹ ایج یہاں پر کلک کیا اور یہ پھر مین کرو لیا اس کے بعد ڈیلیٹ ہم نےrick curva لینا ہے اور f6 دبانے ہیں کی بوڑ سے اور f6 دبانے کے بعد ہم نے یہاں پر یا ایک دیبلیٹ ایج لگری ہے اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے اینج کا سائز سیٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم کرتے ہیں صفر یہاں پر ہم کر دیتے ہیں انڈرڈ ٹھیک ہے یہ ہم نے انڈرڈ کر دیا اس کے بعد یہاں پر لیا اس کو ایسے اور اس کو ہم نے یہاں پر ایسے رکھ دیا اس کے بعد پھر دی پھر ہمیں to new spacing اس کے بعد پھر اس کو پکڑتے ہیں اور توڑا سا اوپر اس سے یہاں قدمی کرلی اب ہم نے اس curbe کو 선ر کرتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں ہم نے سیز وغیرہ کچھ نہیں کمی کرنا ہم فکر اس پر pad hojeکٹ دی حالاء ہے اس کا دکھ دیئیک ہے حالین ceaseبeni ،舱 ایسےадц کے بچوں عالی اپر ایک کلک کرو دیکھا ہم نے اس دکھنے ہفر آج پتہ چاہی کے har web کے حالے اس کو ایسے amigo کے اس Dalek ہے ہمارے آپ نے اس روگوی پکڑ گیا یہاں سے اونسہ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک یہاں پہ آئیسو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آئیسو کر میں نے لیا اور اس کے بعد اس کو میں نے یہاں میڈ میں نگا دیا اس کے بعد دوبارہ ایپ سکس تب آیا یہاں جہنے گئے ایپ فور ڈاؤن ڈین اوبجیکٹ ٹھیک ہے اور یہ اوبجیکٹ ہماری سرفیس ہے تو ہم اس پہ کلک کرتے ہیں جیسے ہم نے کلک کیا تو ہمارے ر꽂ل crackers ⑦ صالت ہے اب بھی یہاں خور جاتے ہیں اس بوں کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پاہنے سے دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پاطی ہم ٹھیک neighborhood تھے میوانے میں بنیاد پھر ہیں کے بعد ہیں شڑہ جاتے ہیں اور کچھ میں آپ مازل کی ٹھیک ہے apa پھر scrut اب کی احترم ہے اس میں پرکر چکنے ہے ہم نسکdoingی ہیں اسیر میں جس مرحمل ہو تو اب ہم نسکت فرطور دیقے ہمیں جن کردے ہیں اب ج surf مارے جیسے ہماری آواز اوپر سے کھلے اسی طرح سے پیچھے سے بھی سرکل ہمارا بڑھا ہی نظر آئے رائٹ کلک اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس سرفیس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں جانا ہے سالیڈ پہ پکڑنا ہے اس کٹر کو پکڑنا ہے رائٹ کلک کرتے ہیں جیسے ہم نے رائٹ کلک کیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے سٹون لگ گئے ہمیں ٹھیک ہے سو میں بیک کرتا ہوں اب اس سرفیس کو کلک کرتا ہوں اور سیٹنگ میں جاتا ہوں اور یہ پرانگ ایڈل ٹھیک ہے اس پہ کلک کر کے ونڈو کھولتے ہیں اور ان سٹون کو ہم پکڑ کے اس میں ڈال دیتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے جو بھی سائز رکھنا ہے وہ پہلے سیلٹ کرتے ہیں .5 ٹھیک ہے .5 یہاں بھی .5 دونوں ونڈو میں سیم سائز رکھنا ہے یہاں پہ ہائٹ .65 اور یہاں پہ بھی .65 دونوں ونڈو میں سیم اس کے بعد ڈروپ اس کا ہم کرتے ہیں 0.15 اور نیوڈ ہم کر دیتے ہیں صفر یہ ہم نے صفر کر دیا اس کے بعد ہم کرتے ہیں رائٹ کلک جیسے رائٹ کلک کے ہمارے پرانگ بھی لگ گئے اب اس پرانگ کو پکڑ کے اور سرفیس کو پکڑ کے ہم دباتے ہیں کنٹرول کیو ، جیسے کنٹرول ہم نے کیو دبایا تو ہمارات گروپوں کے ایک ہم نے کیا کرنا ہے اس سرفیس کا ہم نے لے نایے یووی کرر اس میں جاتا ہوں کری مینو میں سیکنڈ ونڈو اور ہے اپنے کری ایوی کرر لے لی اوی کرر میرے پاس آ چکا ہے ایس کے بعد میں اس کو یہاں لے جاتا ہوں اس سے اسے میں یہاں پہ ہم نے سرفیس کی تھی ، اس لئے دو سرفیسیں ایک یہ اور ایک یہ یو بی کرتے ہیں جو ہم نے کام بنانا ہے وہ اس کرپ کے اندر بنانا ہے لیکن جس وقت اپلائی کرنا ہوں تو اس کو پورے کو سلیکٹ کر کے ہم نے اپلائی کرنا ہے ہم کیا کرتے ہیں اس کرپ کو سلیکٹ کیا ڈیمنشن میں گئے اور یہاں پہ ہے ہچ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پکڑ ہم نے اور اس کے بعد یہاں سے سکیل تھوڑا سا بڑھا کیا ہے اس کا 7mm اور اس کو اوکے کر دیا اب ان کرپوں کو پکڑا ہم نے اس پہ بلاسٹ کر دیا بلاس کرنے کے بعد انتمام کو ہم نے پکڑا ٹھیک ہے اور لیر چینج کر لیتے ہیں یہاں سے یہ بنانے لیر چینج کی پرسپیکٹب میں گیا اور یہ اپلائی یو بی کر سیلٹ کیا اور اس سرفیس پر کلک کرنا ہے جیسے میں سرفیس پر کلک کروں گا تو یہ سارا کام یہ سرفیس پر آ جائے گا یہ دیکھیں یہ میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں جیساں میں نے کلک کیا سارا کام سرفیس کے اوپر ہمارا آ گیا اسose farства کو سیلیکٹ کرتے اور اس کو بھی ہمیں کہیں ثمہ for blast کر لیم یہ ہم نے بلاس کیا بلاس کرنے مختلف methods یہاں سے صوالیڈ میں جانا ہے ویسے navigation اس mestحی پائپ اس کو الناس پائپ کرنا ہے öyle سے پائپ کرنے ہم نے سعی Program میں میں نے سا کو پائپ کر دیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہمارا سارا پر یہ کا پائپ فائپ آ никакitet کے ڈھک ہے اب یہاں سے ہے ختبارے رہے کی Guys پائپ throughź 쉬پ بھی پخورد کرنے پہلے ہمارے یہاں پر بی Galaxy لکڑ کردیا کو میرے اچھے آپ کی آسکتا ہوں میں ہائٹ کرتا ہوں اور میں دیکھیں ایک کلر میں نے دیکھتم ہے ہی ہے کلر آ چکا پہلے ہم ایک کام کرنا ہے کہ اس سلیٹ کرنے ہی پہلے اب اس تمام کو ہمیں پکڑا یہاں سے پہلے ہم اس کرپے کو کھول دیا کہ اس کرپ کو کھول دیا ہوجی ہے اب ہم جانا ہے ٹرانسفرم میں ہے ٹرانسفرم میں جاکہ یہ ہے اس پر کلک کرنا ہے اور اس تمام کو ہم نگ اسے ھانے لے دوپر ہے اور ہاں ہر مشارف huhو خلال کرتے ہیں رfero جانا ہر مؤسمن قلوب ہوگا تو لی نپک کلک کرتے ہیں ان سے قلق کرتے ہیں اور ہاں کہ کلک کرتے ہیں اور اپلی پانی اوپڑ اس کو پکڑتے ہیں اس کو ہم نے لانک کیا ہے اس کو کمان پکڑی اس کو ہم نے کلک کیا نیچے والی سائیڈ سے کلک کرتے ہیں تو تھوڑا یہاں پر ویٹ کر لیتا ہے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں جیسے میں نے نیچے والی سائیڈ سے کلک کیا تو یہ ہمارا سیدھا دینگل ہمارا سیدھا آگیا ہے یہ دیکھیں کتنا ایزیلی تاروں کو کئی تار یہاں سے خراب نہیں ہوئی کچھ سٹونز میں فرق نہیں پڑا کچھ یہاں پر ربوں میں کوئی فرق نہیں پڑا کسی قسم میں کوئی فرق نہیں پڑا جیسے میں نے یہاں پر بنایا تھا اسی طرح یہاں پر ہمارا آ چکا ہے اب دیکھیں میں اس کو پکڑتا ہوں اور اس کو پکڑ کے میں یہاں پر سائیڈ ویو میں پروپنگر میں آتا ہوں اور یہاں سے ارے بولر پکڑتا ہوں جو ہی میں نے سکس پر ڈیوائیڈ کیا تو اس کا جوڑ بھی بلکل پر فیکٹ یہاں سے مل چکا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا بینگر بھی بلکل ایزیلی ڈیزائن ہو چکا ہے کوئی بھی کسی قسم کی اس میں پروپلم نہیں ہوئی کئی سے کتار نہیں خراب ہوئی کچھ سے نگینیں خراب نہیں ہوئے کچھ بھی نہیں ہوا اس طرح سے پروپنگر کرتے ہوئے ہم نے ایک بینگر ڈیزائن کر سکتے ہیں ایہوپ تو کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا پسند کرنے چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ایک انفرمیٹی ویڈیو ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگوں تک ملتی رہے ہیں تو چلیئے میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں ایک نئے آڈیا کے ساتھ دعاو میں یاد رکھیں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ